عدبی کاؤکٹیل ہمارے اس پروگرام میں آپ انہیں ایک خاص مہمان کے روپ میں دیکھیں گے تو آئیے ملتے ہیں مشتاق خام سے مشتاق خریہ خوش آمدین شکریہ شکریہ میں سننے والا ہوں آپ سنانے والے ہیں منظور ہے کوشش کرتے ہیں یہ خاص کنسی آپ کے لئے اور یہ ناچیز آپ کے ساتھ شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی برابری پہ بیٹھ کر حضور ہم دو آپ کی برابری میں شاید آپ شاید آپ کو یاد نہیں کہ میں جب آپ سے ملا تھا تو اس وقت میری جو کیفیت تھی میرا جو حال تھا کہ میں آپ کے سامنے مجھے کچھ کہنا تھا کچھ کر کے دکھانا تھا تاکہ میں پاس ہو سکوں اس چھوٹے سے جب ہم اس فلمی دنیا میں پہلی ملتے ہیں یہی مہینہ تھا 1975 بڑا اچھا کسی نے کہا کہ یہ چھوٹی سی دنیا پہچانے راستے ہیں کہیں تو ملیں گے تو پوچھیں گے حال یہ دنیا جو ہے یہ ہماری فلمی دنیا ہماری اس فلمی دنیا کے بارے میں لوگوں کو اتنی غلط فہمیاں کیوں ہیں میں نہیں سمجھتا فلمی دنیا کو جو لوگ دوسرے انداز میں لیتے ہیں یا اس کو نیگیٹیو طریقے سے سوچتے ہیں یا فلمی دنیا کے لوگ ایسے ہیں فلمی دنیا میں اچھے لوگ ہیں اتا چاہا تو چلتے رہتا ہے جو کہ دنیا کے ہر کونے میں ہر فیلڈ میں اتا چاہا چلتا ہے یہاں بھی چلتا ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی ہمارے ہاں جو ہوتے وہ ذرہ پبلک کے سامنے آ جاتے ہیں نہیں تو ہر فیلڈ میں اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے بلکل صحیح کا اور یہ جو اتا چاہا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ڈائریکٹر کا نام میں لینا چاہ رہا ہوں جن کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا میں نے کچھ حد تک تھوڑا سا کام کیا لیکن ایک فلم ان کی بنی تھی جس کا نام تھا آشقی اور ڈائریکٹر کا نام بتانے کے ضرورت جو اس فلمی دنیا کے ایک مہان حصے ہیں بہت کھمبے ہیں وہ ابھی آج کل اس انڈسٹری کے اور آپ نے اتنا کام کیا اتنے بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ میں نے ایک بھٹ صاحب میں ایک عجیب سا جنون دیکھا ہے بھٹ صاحب کے کام کرنے میں ایک جنون سا دیکھا ہے آپ دیکھئے کہ چھوڑے 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 ہر فلم میں چھوڑے چھوڑے کریکٹر سوڑے تھے وہ ان کا اپنا ایک امپورٹنس ہوتی تھی ہمارے لئے اس لئے زیادہ اچھا ہوتا تھا بہت ہم کو معلوم تھا کہ بھئی ہم ہیرو تو بنیں گے نہیں سیدھی سے بہت ہے گھر سے نکلے تب ہی سوڑے لئے تھے کہ بھئی آپ میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جب آپ گھر سے نکلے جب بھمبی شہر آئے تھے جب ہم ملے تھے اپریل کے مہینے میں سن نونیس سو سیمٹی فائب میں سیمٹی فائب میں اس وقت آپ کے من میں آپ کے دل میں کچھ ہیرو بننے کا سپنا نہیں تھا کب بھی نہیں ایک صرف ایکٹنگ کرنا کام کرنا صرف جو رول ملے اِسے کرنا اور پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا اور ایمانداری سے ہی رہنا چاہیے اس دنیا میں کیونکہ اس دنیا میں ایمانداری سے رہ کر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں ایک چھوڑا سا شیر میں بلنا چاہوں گا پیس جو پھرتا رہا دست میں دیوانا سا پیس جو پھرتا رہا دست میں دیوانا سا اس کو لیلہ کے دروازے پر ہی مر جانا تھا لیکن یہ زندگی یہ دنیا کی جنہ vast ہے وہ یہاں چلا رہا یہاں جاتا رہا آخر میں اس کو مر رہا تھا کیوں نہیں مر گیا لیکن وہ اس کی قسمت میں تھا کہ دنیا میں رہے کر تمہیں یہاں بھی جانا ہے یہاں بھی جانا اس کونے میں بھی جانا ہے کیا وقت تو پورے وہ گندہ رہا ہوا اس کو مر جانا تھا تو آپ دنیا میں آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا جیوہ میں آگر زہر تو پینا ہی پڑے گا یہ بات ہے تو یہ کچھ بولتے ہیں دو دن کی دنیا ہے یا چار دن کی ہے دنیا لیکن اسی چار دن میں آپ کو جینا ہے مرنا ہے ہسنا ہے رونا ہے رولانا ہے ہسانا ہے اور جتنا ہو سکے ہسا سکو یہ زندگی یہ دنیا جو ہے جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا ہے کیا بات ہے مشتاق صاحب مزا آیا ٹام صاحب اس سے زیادہ مزا ہے یہ ہم نے دنیا کی ایسی باتیں کی سندر اور خوبصورت باتیں مزا آیا اور میں چاہوں گا کہ دنیا جو ہے جس دنیا ہم دونوں ہے یہ ہم دونوں اس کے ساتھ انصاف کرتی رہے جس طرح ہم دنیا کے ساتھ کر رہے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ آپ کی کلہ میں جتنے رنگ ہیں جتنے روپ ہیں اس میں اور رنگ آ جائیں اور اور روپ آ جائیں شکریہ 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 اور یہ آنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور جو آپ نے دنیا کی باتیں بتا دی جو آپ نے دنیا کے الگ لگ روپ ہم کو دکھائے وقت اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو دوستو ناظرین یہ رہی دنیا کی باتیں ہیں مشتاق خان کے ساتھ ہم جانتا ہوں کہ دنیا کی جو باتیں ہیں وہ ہر آدمی کو عزیز ہیں تو اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے خدافز خدافز